روشنیوں کے شہر کراچی میں دو ہزار پانچ سے دو ہزار پندرہ تک ہونے والے دہشتگردی کے دو ہزار حملوں میں ہزاروں افراد شہید اور زخمی ہوئے زیادہ تر زخمیوں کو طبیعی امداد کیلئے جناب پوسٹ ریجویٹ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا پانچ فروری دو ہزار دس کے روز ایک مسافر بس پر حملے میں لائے گئے مریضوں کو امدادی کارکون ہسپتال پہنچا ہی رہے تھے کہ شعبہ حادثات کے دروازے پر ایک اور خودکش حملہ ہوا میرے لئے زندگی کا سب سے خوفناک لمحہ وہ تھا جس دن ہماری امیوجنسی میں بام بلاسٹ ہوا تھا ہسپٹلز ہمیشہ سوفٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں اس دن ہمیں لگا کہ شاید لوگ ایسے ہو گئے کہ شاید ہسپتالوں کو بھی نہیں چھوڑتے سکولز کو نہیں چھوڑتے کیونکہ اس میں ہم سب کی جان کو بھی تھریٹ تھا اگر اس وقت ہمت ہار جائیں تو پھر دوبارہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا دوبارہ گھنٹے کے اندر ہی اندر ہم نے واپس امیوجنسی کو انیچائز کر دیا اٹھ سے دس تو ایسے بہت بڑے انسیڈنسز ہوئے ہیں جس میں کارساز باوم بلاسٹ، ایمیجنہ روڈ باوم بلاسٹ اس کے علاوہ اس امیرجنسی کے اندر ایک باوم بلاسٹ ہوا تھا جلوسوں کے باوم بلاسٹ اگر شاید یہ ہسپتال نہ ہوتا تو میجر کیاوس ہوتا شہر کے اندر میں جو شدید زخمی تھا میں جنہ ہسپتال پہنچا جنہ ہسپتال میں ظاہر ہے واقع کے بعد صرف میں ہی نہیں اور بھی درجنوں زخمی جو ہے وہ وہاں پہنچے پچاس کے قریب اس میں کیجولٹیز ہوئیں کوئی سور سے زائد لوگ اس میں زخمی ہوئے جو ابتدائی طبی امداد تھی جو مجھے وہاں دی گئی لیکن وہ میری زندگی بچانے میں اس نے بہت اہم کردار ادا کیا ہم نرسنگ میں آتے ہیں تو ہم سے اوتھ لیا جاتا ہے کہ آپ نے دکھی انسانیت کی خدمت کرنی ہے وہ لوگ جو لا وارس آتے ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا ایک نرس جو ہے وہ ان کا رشتے دار بنتا ہے ان کا ریلیٹیو بنتا ہے ایسے پاکستانی ہم لوگ ایک بہت ریزلینٹ نیشن ہے اور اسی ریزلینس کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں جسے کہ اس سے کوئی منجیل نہیں ہے کھالے ایک نارا ہی نارا ہے اور اس سے کوئی مقصدہ نہیں ہوتا میں ایک بہت خوبصورت مستقبل دیکھنا چاہتی ہوں اپنی قوم کے ہر بچے کا اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارے آج کی جو کوتا ہی ہیں وہ ہمارے بچوں کو ایفیکٹ نہ کریں جو لوگ آج اسلحہ اٹھا کر دیشت کرتی کرتے ہیں ان کو میں اپیل کرتا ہوں کہ اسلحہ پھیک دیں دل میں انسانیت کا جذبہ پیدا کریں انسان بنیں انسان بنائیں امن محبت سانتی یہ اللہ کا درس ہے اس قوم اپنا لیں تو امن کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے دیشتگردی کے خلاف پوری قوم متحد ہے اور پاکستان میں دیشتگردی کی کوئی گنجائش نہیں کراچی شہر اور پاکستان بھر میں زندگیاں بچانے والے ان مسیحوں کا انسانی خدمت کا یہ جذبہ قابل تحسین ہے ڈاکٹر سیمی جمالی اور ان کے ساتھی اپنے آرام کو پسے پشٹ ڈال کر دن رات معصوم پاکستانیوں کی جانیں بچا رہے ہیں اور یہی قربانی کا جذبہ پاکستانیوں کے لازوال عظم کی داستان ہے یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا